کون سی نشانیاں زیادہ سے زیادہ انچائی کی حد کی نشاندہ ہی کرتی ہیں تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے یہ انچائی کی حد کے بارے میں بتاتا ہے میکسیمم ہائٹ یعنی انچائی جو ہے چار اشاریہ دو میٹر سے اوپر جانا منا ہے اور دوسرے کا مطلب ہے آگے دوسرے خطرات ہیں پہلے کا مطلب ہے آگے ہائی والٹیج بجلی کی تار ہے اس ٹریفک نشان کا مطلب ہے نمبر ایک مال گاڑیوں کی اجازت نہیں ہے نمبر دو باری گاڑیوں کو مڑنے کی اجازت نہیں ہے نمبر تین مال گاڑیوں کو پارک کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے مال گاڑیوں کی اجازت نہیں ہے یعنی یہ بڑی گاڑی کو جانے سے منع کرتا ہے تو یہ منع کرنے والا اشارہ ہے ان میں سے کون سی نشانیاں باری گاڑیوں کو مڑنے کی اجازت نہیں دیتی تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے اور دوسرے اشارے کا مطلب ہے باری گاڑی کا جانا منع ہے یعنی سامان والی گاڑی کا جانا منع ہے اور تیسرے کا مطلب ہے آورٹیک کرنا منع ہے تو یہ تینوں منع کرنے والے سائن ہیں جو پہلا ہے خصوصاً وہ باری گاڑی کو مڑنے سے منع کرتا ہے کون سا نشان آپ کو راستہ دینے کا حکم دیتا ہے تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے یہ کنٹرول کرنے والا اشارہ ہے اور اس کا مطلب ہے لازمی راستہ دینا ہے دوسرے کا مطلب ہے آگے راستہ دینا ہے یہ خبردار کرنے والا اشارہ ہے اور پہلے کا مطلب ہے آگے کئی خطرات ہیں تو اس کا صحیح جواب نمبر تین ہے لازمی راستہ دینا ہے اس نشان کا کیا مطلب ہے نمبر ایک پارکنگ ایریا صرف معذور ڈرائیوروں کے لیے نمبر دو ٹریننگ کے دوران معذور ڈرائیور دائیں مڑ سکتے ہیں نمبر تین معذور اسٹیکرز والی گاڑیاں بائیں طرف کھڑی ہو سکتی ہیں تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے پارکنگ ایریا صرف معذور ڈرائیوروں کے لیے ان نشانیوں میں سے کون سی نشانیوں کا مطلب ہے کہ سائیکل سوار ممنوع ہے تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے یہ تینوں منع کرنے والے اشارات ہیں منع کرنے والے اشارات کی شکل کیسی ہوتی ہے ریڈ سرکل ہوتا ہے اور اس کے اندر سفید رنگ کی پلیٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو بھی معلومات ہوگی وہ منع کرنے کے لیے ہوگی جیسا سائیکل سوار کا داخلہ منع ہے کس نشان کا مطلب ہے کہ یوٹن کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے جو منع کرنے والا اشارہ ہے اور نمبر دو کا مطلب ہے آگے یوٹن ہے اور نمبر تین کا مطلب ہے کہ لازم لیفٹ میں گاڑی کو رکھیں یعنی لازم بائیں جانب آپ نے جانا ہے تو سوال کے مطابق نمبر ایک جواب درست ہے سبس ٹریفک لائٹ پر آتے وقت آپ کو کرنا چاہیے نمبر ایک آگے بڑھیں لیکن اگر آپ کو روکنا پڑے تو تیار رہیں نمبر دو اپنی رفتار بڑھائیں نمبر تین کم رفتار لین کا استعمال کریں تو اس کا ایک نمبر جواب درست رہے گا آگے بڑھیں لیکن اگر آپ کو روکنا پڑے تو تیار رہیں یہ نشان منتبہ کرتا ہے کہ آپ سکول زون کے قریب پہنچ رہے ہیں تو اس کا نمبر تین جواب درست ہے یہ خبردار کرنے والا اشارہ ہے اور نمبر دو جو ہے وہ بھی خبردار کرنے والا اشارہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آگے پیدل چلنے والے کو راستہ دینا ہے اور نمبر ایک جو ہے وہ کنٹرول کرنے والا اشارہ ہے اور وہ آرڈر دیتا ہے کہ پیدل چلنے والے کو لازمی راستہ دینا ہے کس نشان کا مطلب ہے کہ آگے کی سڑک ناہموار ہے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے اس کا مطلب ہے کہ آگے سڑک ناہموار ہے اور نمبر دو کا مطلب ہے کہ آگے اترائی ہے اور نمبر تین کا مطلب ہے کہ آگے ٹریفک سامنے کی سمت میں تیویل ہو رہی ہے یہ تینوں خبردار کرنے والے اشارات ہیں کس نشان کا مطلب ہے کہ سڑک کی انچائی محدود ہے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے اور نمبر دو کا مطلب ہے کہ آگے دیگر خطرات ہیں یا کئی خطرات ہیں اور نمبر تین کا مطلب ہے آگے ہائی والٹیج بجلی کی تار اوپر ہے تو اس کے نیچے اپنی گاڑی پارک نہیں کرنا یہ نشان آگے کی سڑک پر دیگر خطرات سے خبردار کرتا ہے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے اور نمبر دو کا مطلب ہے کہ آگے فسلن والی سڑک ہے اور نمبر تین کا مطلب ہے کہ آگے ہائی والٹیج بجلی کی تار اوپر ہے تو ہمیں اس کے نیچے گاڑی پارک نہیں کرنی چاہیے یہ خطرناک ہو سکتا ہے اس نشان کا کیا مطلب ہے نمبر ایک ممنوع ہے نمبر دو لازمی نمبر تین انتبا تو یہ ممنوع والا اشارہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا لال رنگ کے دائرے میں کوئی بھی ٹریفک سائن ہو اور سفید رنگ کا پلیٹ ہو اس کے اندر جو بھی معلومات ہوگی وہ منع کرنے کے لیے ہوگی ایک سرک ٹریفک لائٹ کا مطلب ہے نمبر ایک آپ کو رکھ کر انتظار کرنا چاہیے نمبر دو اگر ایسا کرنا محفوظ ہو تو روک دیں نمبر تین آپ کو رکھنا چاہیے جب تک دائیں طرف نہ مڑے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے آپ کو رکھ کر انتظار کرنا چاہیے ایک پلیٹ ٹریفک لائٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو چاہیے نمبر ایک فوراں رکھ جاؤ نمبر دو اگر ایسا کرنا محفوظ ہو تو روک دیں نمبر تین ٹریفک لائٹ کے سرکھ ہونے سے پہلے چوراہے سے گزرنے کے لیے رفتار بڑھائیں تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے اگر ایسا کرنا محفوظ ہو تو گاڑی کو روک دیں جب پیدل چلنے والے کراسنگ کے قریب پہنچتے ہیں تو ڈرائیوروں کو کیا کرنا چاہیے نمبر ایک پیدل چلنے والوں کے لیے رفتار کم کریں نمبر دو رکھیں اور پیدل چلنے والے کو راستہ دیں نمبر تین اگر کوئی پولیس والا ہے تو رکھیں اور راستہ دیں تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے رکھیں اور پیدل چلنے والوں کو راستہ دیں سڑک کے اوپر پیلے رنگ کی ابری ہوئی لائنوں کو جانتے ہیں نمبر ایک سپیڈ ہامس نمبر دو رمبل سٹریپس نمبر تین ٹوٹی ہوئی پیلی لکیریں تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے رمبل سٹریپس رمبل سٹریپس کو تھر تھرہت والی پٹیاں بھی کہتے ہیں یہ زیادہ تر رونڈ آبورٹ پیڈسٹین کراسنگ سے پہلے ملتی ہیں ڈرائیور کو خبردار کرنے کے لیے ہوتی ہیں اس نشان کا مطلب ہے رک جانا یہ نشان کس زمرے سے تعلق رکھتا ہے نمبر ایک لازمی نشان نمبر دو کنٹرول کے نشانات نمبر تین ممنوع نشان تو اس کا نمبر دو جواب درست ہے کنٹرول کے نشانات سٹاپ سائن جو ہے وہ ٹریفک کو منظم کرتا ہے یا کنٹرول کرتا ہے کون سا نشان جسمانی خطرے کی نشاندہ ہی کرتا ہے تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے اور نمبر دو جو ہے وہ خبردار کرنے والا اشارہ ہے اونچائی کی حد کے بارے میں خبردار کر رہا ہے اور نمبر تین جو ہے وہ بھی خبردار کرنے والا اشارہ ہے آگے ہائی والٹیج بجلی کی تار اوپر ہے پیدل چلنے والوں کے کراسنگ سے گزرتے وقت مناسب رویہ ہے نمبر ایک پیدل چلنے والوں کے مکمل طور پر گزرنے تک انتظار کریں نمبر دو آہستہ آہستہ پیدل چلنے والوں کو اپنے ہان کی آواز دیں نمبر تین اپنے انجن کو زور سے ریو کر کے بے سبری کا مظاہرہ کریں تو اس کا نمبر ایک جواب درست ہے آہستہ 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 آ